مدرسے میں بیٹھا ہوا حدیثیں پڑھ رہا تھا جب یہ حدیث آئی اس نے کہا ایک بچے کو اٹھا کر ایک بچے کو اٹھا کر زمین پر رہ دیا زمین سے اٹھا کر اوپر بٹھا لیا اور عبادت ہو رہی اس میں رحمت کی عظمت بیان فرمائی گئی اتنی عظمت ہے انسان دل کی غرمی اور شفقت اور رحمت کو کہ یہ نماز کے ساتھ ٹکراتی نہیں بلکہ نماز کے ساتھ جذب ہو جاتی ہے اور رحمت کے رتیجے میں جو فعل نماز میں سلدت ہو وہ ہرگز نماز سے متصادم نہیں ہوتا اور نماز کو ضائع نہیں کرتا نماز کے حقوق کے سلسلے میں قرآن کریم مزید اس مضمون کو آگے بڑھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ جو کچھ تمہارا ہے تمہارے ماں باپ کا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کی زندگی کے تم مالک ہو گئے اب اولاد کی زندگی کے تم مالک ہو گئے چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے آپس کے تعلقات اور آپس کی جفتگو کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے فلما بلغ معاہ السعیی قال انشاءاللہ من الصبریم فرمایا کہ جب اسماعیل اس عمر کو پہنچا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ دورتا پھرے اور روزمرہ کے کاموں میں شامل ہو سکے اس وقت حضرت ابراہیم نے اپنی ایک خواب کے پیش اپنی ایک رویا کی پیش نظر اپنے بیٹے کو بلا کر بڑے پیار سے یہ کہا یا بنیہ اے میرے بہت ہی پیارے بیٹے میں نے ایک عجیب خواب دیکھی ہے میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہاں فنظر مازہ ترہ تُو مجھے بتا کہ تُو کیا سمجھتا ہے اس خواب کی کیا تعدیر ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رویا ہے اور انبیاء کی رویا وہی کا درجہ رکھتی ہے آپ نے رویا میں دیکھا کہ خدا یعنی خدا نے رویا کے وہی سے کی طور پر آپ کو فرمایا یہی سمجھا اس کا مطلب اور دیکھا یہ کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں لیکن جانتے تھے کہ خدا تعالی نے جو انصاف کی تعلیم دی ہے اس میں بیٹے کی جان کے کچھ حقوق قائم فرمائیں اور باپ کو ان کے حقوق میں دخل اندازی کی اجازت نہیں اس لیے باوجود یہ سمجھنے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں بلاد کو اپنے ہاتھوں اپنے بچے کو بلایا اور یہ بتانے چاہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظلم کے نتیجے میں مخاطب یوں کیا یابونیہ یہ عرب عربوں میں بہت ہی پیار کے طریقے پر بچوں کو اس طرح مخاطب کیا جاتا ہے یب نے نہیں فرمایا یبنا نہیں فرمایا فرمایا یابونیہ اے میرے بہت ہی پیارے بیٹے میں نے تو یہ خواب دیکھی اب میں کیا کروں تمہارا اپنا ایک حق ہے اس حق کو مدنظر رکھتے ہیں تو تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اب وہ دیکھیں تربیت کیسی عظیم و شان تھی اس بچے کی ورز کرتے ہیں اے میرے پیارے اببا جو خدا آپ کو حکم دیتا ہے وہی کر بسے اور میری کچھ پذارت ہے یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اولاد میں یہ جذبہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کا سطریق یہ ہے کہ اولاد سے بے انتہا پیار کرتے ہیں بے انتہا رحمت اور شفقت کا سلوک کرتے ہیں اگر کسی ماں باپ نے اس طرح بچپن میں اولاد سے سلوک نہ کیا ہو تو اس کو یہ جواب نہیں مل سکتا ناممکن ہے کہ کوئی بچات جس سے باپ نے حسن سلوک میں غفلت کی ہو وہ اس کی خواب کی بنا پر اس کو یہ جواب دے کہ ہاں جو چاہے کرتا پھر خدا نے جو تجھے حکم دیا کر گذر اور خواب اپنے ہاتھ میں جو ذبہ کرنا پڑے پس اس میں ایک انکہی کہانی بہت ہی عظیم و شان بہت ہی لطیف بہت ہی رہیمانہ اور کریمانہ کہانی بیان ہو گئی ہے کہ اس عمر تک جب تک یہ سوال کیا گیا حضرت ابراہیم نے اپنی ورات سے بہت ہی مرحمت اور تلطف کا سلوک فرمایا مگر دیکھئے حقوق کا جہاں تک معاملہ ہے حضرت ابراہیم نے دخل نہیں دیا اولاد کا اپنا حق ہے اور کسی باپ ماں باپ کو اولاد کو نہ ظاہری طور پر قتل کرنے کی اجازت ہے نہ روحانی طور پر قتل کرنے کی اجازت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد کے کے ساتھ سلوک کے معاملے میں یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ اولاد سے اس طرح سلوک نہ کرو جس طرح وہ چھوٹے اور بے معنی ہیں تمہارے سامنے اور یہ وہ تعلیم ہے جس کو آج دنیا میں نافذ کرنے کی بڑی ضرورت ہے در حقیقت آج جو دنیا میں یہ خرابی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد ماں باپ کے ساتھ سلوک نہیں کرتی اور انہیں بالکل ان سے غافل ہو کر چھوڑ دیتی ہے متروق کر دیتی ہے اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری والدین پر بھی ہے اس نئے معاشرے میں بساوقات والدین اپنی اولاد کے حقوق دار نہیں کر رہے ہوتے اس لئے جہاں جہاں بھی آپ استثناء دیکھیں گے اور ایسے استثناء آپ کو بہت سے نظر آئیں گے یورپ کے معاشرے میں بھی اور امریکہ کے معاشرے میں بھی کہ بعض بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں لیکن اتنا پیار کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے کہ بڑھاتے تک ان سے وفا کرتے ہیں ان کے لئے سب کچھ قربان کرتے چلے جاتے ہیں اس لئے ساری قوم کو تو رد نہیں کیا جا سکتا یہ بھی انصاف کے خلاف ہے لیکن اگر آپ مزید غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآنی اور تعلیم محمد مصطفی سنت مصطفی کو نظر انداز کرنے کے لئے قرآنی تعلیم اور سنت مصطفی کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں رفتہ رفتہ خرابی عراب آ جاتی ہیں جو بڑھتے بڑھتے قومی بیماریوں میں تدبیل ہو جاتی ہیں آپ فرماتے ہیں اکرمو اولادکم اولاد کو ابے تبے کر کے مخاطب نہ کیا کرو کہ وہ ادھر آو یہ کہہ کر رہا ہے وہ کیوں نہیں کیا عزت کیا کرو جس طرح بڑھوں کی عزت کرتے ہیں اگر تم اولاد کی عزت کرو گے تو تم اپنی عزت کروانا ان کو سکھاؤ گے یہ تعلیم اس میں مخفی ہے فرمایا کہ اپنی خاطر کرو ورنہ وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے فرمایا اولاد کی عزت کیا کرو وَعَسِنُوا عَدْبَهُنُوا ان کی نہیت ہی حسین تربیت کرو یعنی ان کی عزت کر کے تم ان کی بہترین تربیت کر رہے ہوگے پس آج کل جو ختمیاں اولاد کی طرف سے رونما ہو رہی ہیں اس کی لمبی تاریخی ذمہ داری ہے پرانی نسلوں پر کئی نسلوں سے یہ بیماری چلی آ رہی ہے کہ مام باپ نے اولاد کو جو ان کا حق ہے توجہ کا اس سے محروم کر رکھا ہے اپنے دنیا کے اپنے ایسے معاشرے کی مصروفیات میں ملوث ہو جانا جو ان کو اولاد کے حقوق ادا کرنے سے بعد رکھتے ہیں کہ جو بیبی سیٹر کا جنرہاں رواج آ پڑا ہے کئی جگہ تو مجبوریاں ہیں لیکن بسا اوقات ایش و اشریت کی خاطر بعض دنیا میں گھومنا پھرنا ہے جن کو توفیق ملتی ہے وہ گوسروں کے سفرد اپنے بچے کر جاتے ہیں چنانچہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ماہرین نے نفسیات بتا رہے ہیں کہ ایسے بچے ہمیشہ ہمیشہ کی بیماری نفسیاتی بیماریوں میں مرتلا ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ پھر ان بیماریوں سے ان کو کبھی شفا نہیں مل سکتی ایسے بچوں میں قاتل پیدا ہوتے ہیں ایسے بچوں میں صفاق پیدا ہوتے ہیں ایسے بچوں میں ریپسٹ پیدا ہوتے ہیں ایسے بچوں میں چھرک ہونپنے والے اور مال لوپنے والے یہ بچپن کی وہ بے پروائیاں ہیں ماں باپ کی جو ان کو مجرم بنا رہی ہوتی ہیں بڑی خموشی کے ساتھ اور اس کا ایک اظہار ازاد و شبار کی صورت میں اب امریکہ کے جائزے میں ہمارے سامنے آیا ہے آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ امریکہ میں ہر سال نو عمر لڑکے جو نو عمر لڑکے خودکشی کرتے ہیں ان کی تعداد چار لاکھ سالانہ ہے ہر سال امریکہ جیسے امیر اور ترقی آفتہ اور تمام ایش و اشرت کے سامانوں کے حامل ملک کا یہ حال ہے ہر سال وہاں چار لاکھ محروم بچے اتنا زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں اور یہ بیماری برتی چلی جا رہی ہے اس کے بعد کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ بڑے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا جہاں بچوں کے تعلق میں ماں باپ پر بچوں کے حقوق کی بات ہوئی وہاں اسلام نے یتاما کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا اور یتاما کے متعلق بڑی تفصیل سے بار بار قرآن کریم میں تعلیم دی کیونکہ وہ جن کے ماں باپ ہیں وہ تو اپنی اولاد کے حقوق ادا کر لیں گے اگر قرآن انہیں سکھائے گا وہ جن کے ماں باپ کوئی نہیں وہ بچارے کیا کریں گے تو سارے معاشرے کو ان کا ماں باپ بنا دیا اور ان بچوں کی حقوق کی بھی نہایت تفصیل سے بات کی ہے قرآن کریم میں جتنی بار یتاما کے حقوق کا ذکر ہے آپ پڑھ کر دیکھیں شاید باقی دنیا کے مظاہر میں مجموعی طور پر بھی اتنی بار یتاما کے حقوق کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا اور پھر اس تفصیل اور اس باریکی اور اس گہرائی کے ساتھ فمایا وعن تقومو لیتاما بالقسط وما تفلو من خیر فإن اللہ کانا بیالیما کہ خدا تعالیٰ تمہیں اس بطور خاص تاخید فرماتا ہے ان تقومو لیتاما بالقسط کہ یتاما کے حقوق کی حفاظت کے لیے قومی طور پر کھڑے ہو جاؤ بہت عظیم و شان مضمون ہے بڑی قوت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ یتاما پر رحم کرو ان کا خیال رکھو فرمایا ان تقومو لیتاما بالقسط عدل کا دامن پکڑتے ہوئے یتاما کے حقوق کے لیے قومی طور پر کھڑے اور مستعد ہو جاؤ اور اس بات پر نظر رکھو کہ کوئی یتیم بھی ایسا باقی نہیں رہتا سوزائیٹی میں جس کے حقوق وہ معاشرہ دانی کر رہا ہے پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تجھ سے یتاما کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دے کہ ان کی اصلاح ایک بہت اچھا کام ہے یعنی صرف اپنے بچوں کی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہو یا تاما کی طرف سے اگر غافل ہو جاؤ گے تو وہ مجرم بن جائیں گے ان کی تربیت خراب ہو جائے گی یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے معاشریں ہیں جہاں یتیم بچے اپنے حال پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ان میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو فرمایا کہ یتیموں کو اس طرح نہ چھوڑ دینا کہ ان کی اصلاح کا کسی کو خیال ہی نہ رہے اگلی نسلوں کی اصلاح مام باپ کی توجہ کی متاجہ ہوا کرتی ہے اس طرح یتیم بھی حق رکھتے ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے پہلا جواب دیا قل اصلاح اللہم خیر ان کی اصلاح کرنا بہت اچھا کام ہے اس سے غافل نہ ہونا اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملاج علا کر اپنے گھر والوں کی طرح رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں ان سے غیریت کا سلوک نہ کرو یعنی یہ کافی نہیں کہ یتیم خانے بناو اور ان کے لئے رہنے اور رہائش کی سلطے مہیا کر دو یہ فرمایا گیا کہ یہ بہتر ہے کہ اگر تمہارے اندر توفیق ہو تم میں طاقت ہو تم یہ خطرہ نہ ہو کہ تم یتامہ سے نائنصافی کر جاؤ گے یا اپنی اولاد کے مقابل پر ان سے کم حسن سلوک کرو گے تو ان شرائط کو جو اس حکم میں مضمئر ہیں ان شرائط کو ملود رکھتے ہوئے اگر ہو سکتا ہے تو ان کو اپنے ساتھ ملاج علا کر اپنے بھائیوں کی طرح رکھو فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابل میں خوب جانتا ہے بعض لوگ یتیموں کو اپنے گھروں میں اس لیے لے لیتے ہیں کہ ان سے خدمتیں لیں گے اور ان سے ادنا ادنا کام لیں گے اولاد کے طور پر بلاتے ہیں اور نوکروں کے اور غلاموں کے طور پر سلوک کرتے ہیں تو اس باریک نظر سے خدا اللہ انسانی فتر پر نگاہ رکھتا ہے کہ ہر خطرے کی نشاندہ ہی کرتا چلا جاتا ہے اور مطلبیں فرماتا چلا جاتا ہے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نیکی کے نام پر ان کو اپنے گھروں میں ہوگے مگر یہ یاد رکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ فسادی کو اور نیکی کرنے والے کو الگ الگ طور پر خوب پیچانتا ہے اور اسے تم کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے پھر متنبع کیا قوم کو ساری قوم کو اور فرمایا کَلَّا بَلْ لَا تُقْرِمُنَ الْيَتِينِ وَلَا تَحَادُّنَا عَلَىٰ تَعْمِنِ خبردار تم میں بعض مولک بیماریاں داخل ہو رہی ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے یہاں عدل کا مضمون نہیں ہے بلکہ احسان کا مضمون بلکہ اطاع ذلق القربہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے فرمایا ہے یتیم کا یہ حق نہیں ہے کہ صرف تم اس کے حقوق اس کو ادا کرو اور اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو جس سوسائیٹی میں یتیم کی عزت نہیں ہوتی وہ سوسائیٹی حلاق ہونے والی سوسائیٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دوسری مولک بیماریوں کی نشان ضعیف کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَحَادُّنَا عَلَىٰ تَعْمِنِ مِسْكِين اور تم میں دوسری خرابی یہ پیدا ہو چکی ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کہ تم تلقین نہیں کرتے اور اسے کو رغبت نہیں دلاتے جب یہ دو بیماریاں ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں فرمایا وَتَعْقُلُنَا تُرَاثَا عَقْلَا لَمَّا اور تم تو ورثے کے مال خوب عیش کے ساتھ اُرانے کی کوشش کرتے ہو وَتُحِبُّنَا الْمَالَحُبًا جَمَّا اور دنیا کی دولتوں سے بہت ہی محبت کرنے لگ گیا ہو یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو پہلی دو مباریوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں یتین کی عزت نہ کرنے کا تَعْقُلُنَا تُرَاثَا عَقْلَا لَمَّا سے ایک تعلق ہے وَلَا تَحَادُّنَا عَلَا تَعْمِلْمِسْكِينَ وَتُحِبُّنَا عَلَحُبًا جُمَّا سے ایک تعلق ہے پس قرآن کریم ایک ایسی کتابِ حکیم ہے جو ہر بیماری کو بڑی تفصیل سے کھول کھول کر بیان کرتی ہے اور پھر اس کے اعلاج کی بھی نشان نہیں فرماتی ہے پھر فرمایا کہ یہ بیماری صرف معاشرتی بیماریوں پر منتجنی ہوگی یتین کو اگر تم نظر انداز کروگے تو تمہیں دینی اور روحانی بیماریاں بھی لگ جائیں گے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسا انسان ہوتا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے اگر تم جاننا چاہو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں فَضَّالِكَ اللَّذِي يَدُّو الْيَتِين یہ وہی بدبخت ہے جو یتاما کو ٹھکرائے کرتا تھا یعنی جس سوسائیٹی میں یتاما کی عزت نہ رہے اور یتاما ٹھکرائے جانے لگیں وہاں دین کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے اور جب بھی خدا تعالی کی طرف سے کوئی پیغام ملتا ہے وہاں ایسی سوسائیٹی جو دنیا دار ہو چکی ہو خود غرض ہو چکی ہو ورثے کھانے اور اپنے ذاتی عیش ہورانے میں مگن ہو چکی ہو ایسی سوسائیٹی جہاں یتاما کی کوئی عزت نہ رہی ہو وہ سوسائیٹی خدا تعالی کے پیغامات کو برد کر دیا کرتی ہے اور دین کو چھٹلا دیا کرتی ہے وَلَا يَهُدُّ عَلَى تَعْمِ الْمِسْكِينَ یہ دونوں بیماریاں مل کر تقذیب دین کی طرف انسان کو بڑھا دیتی ہیں یا تقذیب دین کی زیادہ مولی بیماری اس میں پیدا کر دیتی ہے اور بہت سی قرآن کریم میں آیات ہیں بہت قصرت سے یتاما کے حقوق کا ذکر ملتا ہے اور بڑی تفصیلی تعلیم ہے اس کی تفسیر میں بھی بہت بڑا وقت چاہیے میں سہر دست اس ذکر کو یہاں چھوڑتا ہوں اور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یتاما کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز علم کا علم ہو جائے گا کے طرز عمل کا علم ہو جائے گا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غلط ہو گیا ہے باب و فضل مائن یحول و یتیمن یا یہول و یتیمن کیا یہول و یتیمن ہے باب و فضل مائن یہول و یتیمن یہولو بھی نہیں یعولو یعنی اس کے یتیم کو اپنے خاندان کا آل آل اور آیال کا لفظ ہے اسی سے یہول نکلا ہے یتیم سے اس طرح سلوک کرے جس طرح اپنے اہل وآیال سے سلوک کرتا ہے اس کا باب حضرت سعید بن سال بن سعید بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی دیکھ بھال میں لگا رہنے والا شخص جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے آپ نے وضاحت کی غرض سے اپنی انگوشت شہادت یعنی شہادت کی اولی کو اور درمیانی اولی کو یوں جوڑ دیا اور اس طرح جوڑا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہا فرمایا کہ جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہو جائے جس طرح ایک چھوٹی اولی دوسری اولی کی ساتھ مل کر میں تمہیں دکھا بلا کر تمہیں دکھا رہا ہوں تو یتیموں کی کفالت کرو ان کے ساتھ اس طرح سلوک کرو جس طرح اہل و ایال کے ساتھ تلوک کرتے ہو تب جنت میں تم میرے ساتھ ہوگے یہ کیوں ہے ان دونوں باتوں میں کیا تعلق ہے اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک اور عظیم و شان اور حسین پہلو دکھائی دے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا سے اسی طرح محبت فرماتے تھے جس طرح وہ سب آپ کے بچے اور آپ کے اہل و ایال ہیں پس جو شخص یہ تامہ سے وہ سلوک کرے گا وہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کر رہا ہے اور جس طرح ایک ماں اس شخص کو پیارہ رکھتی ہے جو اس کے بے سہارا بچے کا سہارا بن جاتا ہے اور مددگار بن جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص سے بے اختیار بت کروں گا کہ میری محبت اسے جنت میں میرے قریب لے آئے گی اور میرے ساتھ جنت میں اس کو اکٹھا کر دے گی حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ مطارمہ حضرت زینب روایت کرتی ہیں کہ میں مسجد میں تھی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ نے فرمایا خیرات کرو اگرچہ تمہارا زیور ہی ہو حضرت زینب حضرت عبداللہ بن مسعود اور چند زیرے کفالت یتیموں پر خرچ کیا کرتی تھی انہوں نے اپنے شوہر عبداللہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ وہ صدقہ جو میں تم پر اور یتیم بچوں پر جو میری پرورش میں ہیں خرچ کرتی ہوں تو کیا یہ صحیح ہے یہ صدقے کی حکم میں آئے گا انہوں نے کہا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر پوچھ لو چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ میں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے کیلئے بڑی ایک انسائی عورت کو آپ کے دروازے پر پایا اسے بھی وہی کام تھا جو مجھے تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لسیت فرمایا کرتے تھے نیکی کی تو معلوم ہوتا ہے گھر گھر میں چرچے ہو جائے کرتے تھے اور سوال اٹھا کرتے تھے کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں یہ مطلب تو نہیں یا اس سوال کا کیا جواب ہے تو صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور خاتون بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے صدقوں کے متعلق پوچھنے کے لئے نکلی تھی جو اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں یا ایسے یتامہ پر خرچ ہو رہے ہیں جو وہ گھر کا حصہ بن چکے ہیں یہ چونکہ حدیث بڑی پیاری ہے اس زمانے کے معاشرہ کس طرح سادگی کی باتیں ہوا کرتی تھی وہ منظر پورے کا پورا ہماری آنکھوں کے سامنے لاکھڑا کرتی ہے اس لئے میں اس اسی طرح اس کو تفصیل سے پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ کہتی ہے کہ انساری عورت کو بھی آپ کے دروازے پر دیکھا اسے بھی وہی کام تھا جو مجھے تھا ہمارے سامنے سے کہ کیسے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس جائے اور آپ کو تکلیف دے یا آپ سے جا کر یہ پوچھے کہتے ہیں بلال پر ہماری نظر پڑ گئی ہم نے انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو میں اپنے شہر ان کے یتیم بچوں پر جو میرے زیرے کفالت ہیں خرچ کروں تو کیا کافی ہوگا اور دونوں نے کہا ہم نے کہا ہمارا نام نہ لینا بلال اندر گئے آپ سے دراست کیا آپ نے فرمایا وہ دونوں کون ہیں بلال بولے زینب ہیں فرمایا کون زینب یعنی بلال نے دوسری کا ذکر نہیں کیا صرف زینب کا نام لیا کون زینب عرض کیا عبداللہ کی بیوی آپ نے فرمایا ہاں اس کے لیے دو طرح اس کے لیے دو طرح کاجر ہے ایک رشتہ داری کاجر اور ایک صدقے کاجر اس حدیث میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا ایک بہت حسین پہلو ہمارے سامنے ابرتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب لوگ سوال کیا کرتے تھے تو بعض بظاہر اصولی سوال ہوا کرتے تھے لیکن آپ جانتے تھے کہ سوال کرنے والا اگر مختلف ہو تو ایک جواب ایک ہی جواب کافی نہیں ہوگا بعض بہت ہی نیک دل اور مخلص لوگ سوال کرتے ہیں اور وہ جواب کو تو ورور کر غلط استعمال نہیں کیا کرتے بعض کڑی طبیعتوں کے لوگ سوال کرتے ہیں بظاہر اصولی سوال کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں نیت ہوتی ہے کہ اس جواب کو ہم پھر غلط استعمال کریں گے اور پھر ہر سوال ہر قسم کے حالات سوالات کے ساتھ برابر تعلق نہیں رکھتا حالات بدلنے کے نتیجے میں سوال کی نویت بدل جاتی ہے اور سوال کا جواب بھی بدلنا چاہیے اس لئے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ سوالات سوال کو سننے کے بعد جواب دینے میں جلدی نہیں فرماتے تھے بلکہ پورے غور سے اس کے ما لہو و ما علیہ پہ غور فرماتے تھے اور پھر معلوم کر کے کہ کون کس وجہ سے بات پوچھ رہا ہے وہ جواب دیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ ایک سوال کرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ بہترین نیکی کیا ہے تو آپ نے فرمایا جہاد خدا کی راہ میں جہاد ایک دوسرے سوال کرنے والے نے وہی سوال کیا آپ نے فرمایا اپنے ماں کی خدمت ایک تیسرے سوال کرنے والے نے وہی سوال کیا آپ نے فرمایا اپنے باپ کی خدمت تو یہ سوال کے جواب کیوں بدلے اس لیے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے کہ دل کے حالات پر نظر رکھتے تھے اور اس کے مرض کے مطابق اس کے لیے شفاہ بیان فرمایا کرتے تھے اس کے لیے دواء مقرر فرمایا کرتے تھے چنانچہ اب سنیے حضرت زینب بہت ہی فراخ دل بہت ہی نیک دل عورت خاتون تھی بے انتہا صدقے کرنے والی تھی اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ خاتون ہے پوچھنے والی تو آپ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اجازت ہے ٹھیک ہے فرمایا زینب ہے زینب کو تو میرا یہ جواب ہے کہ اس کو صرف عجر نہیں ملے گا بلکہ دورہ عجر ملے گا کیونکہ وہ ایسی نیک دل عورت ہے کہ وہ اپنے خاند کی خدمت بھی ملہ کرتی ہے اور خدا کی رضا کی خاطر کرتی ہے اور یتیم کی خدمت بھی اللہ کرتی ہے اور خدا کی رضا کی خاطر کرتی ہے اس لیے رشتہ داری کی حقوق کا بدلہ بھی اس کو مل جائے گا اور بے قصوں اور بے سہاروں کی خدمت کی جذا بھی اس کو مل جائے گی پس یہ تاما کے متعلق قرآن کریم نے بہت ہی پیاری اور عظیم الشان اور تفصیلی تعلیم دی ہے اس کا بہت ہی تھوڑا سا معمولی حصہ میں یہاں بیان کر سکا ہوں اب آپ جب مذاہب کا متعلق کریں یا دیگر معاشروں کا متعلق کریں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی تعلیم کتنی عظیم الشان کتنی عالی پائے کی کتنی وسیع اور کتنی تفصیلی ہے ہم جب دنیا کو اسلام کی طرح بلاتے ہیں تو ہرگز یہ مقصد نہیں کہ گویا ہم اپنی تعداد بڑھائیں ہمیشہ اس بات پر نظر ہوتی ہے کہ ایک سچائی ہے اس سے دنیا محروم ہے ایک نعمت ہے اس سے محرومی کی نتیجے میں دنیا مصیبتوں میں مبتلا ہے اور انہیں اسائشوں کی طرح بلاتے ہیں اپنی ان کی اپنی سہودوں کی طرح بلاتے ہیں تو وہ اب اس کے مقابلے پر اپکھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اسلام میں یہ قرابی ہے وہ قرابی ہے وہ قرابی ہے ذرا صاف نظر سے تقوی کی آنکھ سے اسلام کی تعلیم کا متعلیہ تو کر کے دیکھیں پھر سارے دنیا کی مذہب کی کتابیں چھانڈ ڈالیں پھر اپنے دل سے پوچھیں کہ اسلام سے دور رہ کر وہ کتنی نعمتوں سے محروم رہے ہیں نہیت ہی عظیم و شان مذہب ہے انسانی محبود کی ہر چیز قرآن کریم میں بیان کر دی گئی ہے اور اسلامی محبود کی ہر چیز کو قرآن سے پا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صورت میں سنت میں ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا اس لیے قیامت تک کے لیے دنیا کی بحبود قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو چکی ہے کوئی پہلو دنیا کے کسی کوئی پہلو کسی انسانی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایسا نہیں ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے بیان تعلیم نہ دی ہو اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مزید روشنی نہ ڈالی ہو کیوں جی وقت کے لحاظ سے کتنا وقت اگلا پرگرام کب ہے کس وقت کچھ لوگ تھک چکے ہیں شاید کیونکہ ایک دو چیروں پر میں نے تھکاوت کے اثار دیکھے ہیں اگرچہ خدا کے فضل سے سویا تو کوئی نہیں لیکن اگر اسی طرح سلسلہ بڑھتا رہا تو شاید کسی کو نیند بھی آ جائے اس لیے میرا خیال ہے کہ اب مجھے مختصر کرنا چاہیے میں صرف دیکھیں آپ تھوڑے چند منوان رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ سارے تو نہیں مگر کچھ بیان ہو سکتے ہیں ایک ہے اقرباء کے حقوق یعنی یتاماء کے حقوق تو ہیں بچوں کے اپنے بچوں کے حقوق بھی ہیں لیکن اپنے رشتداروں کے بچوں کے حقوق بھی ہیں اور ان کی طرف بھی اسلام نے توجہ دلائی ہے کیونکہ اگر اقرباء کے حقوق کی طرف توجہ نہ دلائی جائے تو بساوقات حقوق ادا کرنے کی بجائے ان سے خاندانی رقابتوں کے نتیجے میں نائنصافیاں اور ظلم ہو جاتے ہیں اور شریکوں کی وجہ سے یہ ایک فطری رجحان پائے جاتا ہے کہ دوسروں کے بچوں پرسختی اور اپنے بچوں سے نرمی اور دوسرے وہ بچوں سے اپنے بچوں کے مقابلے اور اس کے نتیجے میں بہت سی معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ باتیں وہ ہیں جن کو آج کل مغرب کا رہنے والا اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا کیونکہ ان کے خاندان کے تعلقات کے دائرے چھوٹے ہوتے ہوتے بالکل ایک گھر تک محدود ہو گئے ہیں اور بساوقات نہ پروسی کا پتا نہ دوسرے رشدار کا پتا لیکن دنیا کی بھاری عبادی ایسے معاشروں اور تمدنوں سے تعلق رکھتی ہے جہاں آج بھی خاندانی تعلقات بہت وسیع ہیں اور قرآن ان کی بیماریوں کو نظر انداز بھی نہیں فرماتا اور ان کی ضرورتیں بھی پوری فرما رہا ہے اس لیے اقرباء کے حقوق کا ایک الگ عنوان میں نے مقرر کیا ہے قرآنی تعلیم سے متعلق فرمایا وآت ذا القرباء حقه فآت ذا القرباء حقه والمسین ومن السبیل ذالک خیر لیلذین یریدون وآت ذا القرباء حقه والمسین ومن السبیل کہ خدا تعالیٰ نے تم پر بنین و انسان کے بہت ہی وسیع حقوق آیت فرما دیئے ہیں پس چاہیے کہ جب خدا رزق میں فراخی دے تو اے قرآن کے پڑھنے والے یہ تفسیری ترجمہ ہے تفسیری صغیر کا لیکن جہاں تک لفظی ترجمہ کا تعلق ہے وہ یہ ہے فآت ذا القرباء حقه والمسین ومن السبیل کہ اپنے قریبیوں کو ان کا حق دو اور مسکین کو بھی اس کا حق دو اور راستہ چلنے والے کو بھی اس کا حق دو ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ کہ ان لوگوں کے لئے بہت ہی حسین تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی چہرے پر نظر رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان سے کیسا سلوک کرتا ہے ان سے خوش ہے ناراض ہے فرمایا وَأُلَائِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہی ہیں جو نجاتیافتہ ہیں الروم آیت انتالیس پھر فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعُونَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالجَارِ ذِلْقُرْبَى وَالجَارِ الجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَمْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَ تَعْمَانُكُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلٌ فَقُورًا کہ اے بنین و انسان اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ لیکن توحید ایک کامل صرف خدا تعالی کی وحدانیت کو قائم کرنے پر نہیں بلکہ انسانیت کی وحدانیت کو قائم کرنے پر ملتی ہے یہ وہ مضمون ہے جو تفصیل سے اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے ایک طرف خدا سے تعلق کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے فرمایا سب سے اہم بنیادی ذمہ داری خدا سے تعلق میں یہ ہے کہ اس کے غلاف کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور جہاں تک بنین و انسان کا تعلق ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے کام کرو کہ تمام بنین و انسان ایک خاندان کی لڑی میں پروئے جائیں اور ہر ایک سے حسن سلوک کریں ایسے مسافروں سے بھی حسن سلوک کریں جو آج آئے اور کل کہیں چلے گئے اور دوبارہ کل ہی تمہارا ان سے رابطہ نہیں ہوگا چونانچہ دیکھئے کل عالم میں توہید کو انسانی رشتوں میں قائم کرنے کی کیسی آلہ تعلیم ہے پس ذلقربہ کی جو تعلیم ہے قریبیوں سے حسن سلوک کی اس کا دراصل توہید سے تعلق ہے تب ہی فرمایا کہ یہ وہ تعلیم ہے کہ اگر تمہاری خدا کے رضا کے چہرے پر نظر ہے تو کبھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکو گے خدا کی رضا چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی رضا دھونڈو اس کی بندوں کی خدمت میں ان کے بندوں کی رضا تلاش کرو گے تو وہیں تمہیں خدا کی رضا بھی مر جائے گی بہت ہی عظیم و شان مضمون ہے لیکن یہاں اس موقع پر میں نے زل قرباء کے مضمون کے بیان کے لیے ان آیات کو چنا ہے اور جہاں تک پروسیوں کا تعلق ہے اس میں بھی اس مضمون پر بھی یہی آیات اطلاق باتی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص رزق کی فراخی چاہتا ہے اسے صلح رحمی کا خلق اختیار کرنا چاہیے یا اپنے یعنی اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھنی چاہیے بنا کر کا لفظ تو یہ تغلط ترجمہ کیا ہے جس نے بھی کیا ہے بنا کر کا اس سے غالب انہوں نے یہ مراد دیا کہ جوڑ کر رکھنی چاہیے صلح رحمی کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں سے ایسے تعلقات کیے جائیں کہ آپس میں محبت کے بندن مضبوط ہوتے چلے جائیں اور وہ ایک خاندان بنتے چلے جائیں ایک وجود بنتے چلے جائیں اس مضمون کو قرآن کریم نے پھیلا کر پھر اقربا سے بڑھا کر پروسیوں میں پروسیوں سے بڑھا کر رستہ چلتوں میں اور پھر ساری دنیا کے انسانوں پر اس مضمون کو مضبوط دیا ہے حضرت ابو حرارہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں عذر ہوا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ میرے ایسے رشتہ دار بھی تو ہیں کہ اگر میں ان سے صلح رحمی کروں اور بنا کر رکھوں یعنی جوڑ کر رکھوں تو وہ مجھ سے قطع کرتے ہیں اگر حسن سلوک کروں تو بدسلوکی سے پیش آتے ہیں اگر میں ان کے حق میں بردباری سے کام لوں تو وہ میرے خلاف جہالت یعنی اشتیال انگیزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو عہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَعَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَذَالُ مَاكَ مِنَ اللَّهِ زَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَالِكُ یہ دیکھئے کتنا پیارا جواب ہے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے نیکیاں کرنا چھوڑ دو آپ عام کسی انسان سے خاکتنا ہی حقیم ہو یہ بات پوچھیں تو وہ صاف جواب دے گا بھئی یہ بات پر ہے اگر تم سچے ہو تو تو جائیں جہنے میں چھوڑو ان کو جب نیکی کرتے ہو بدی پاتے ہو جب حسن سلوک کرتے ہو بد اخلاقی دیکھتے ہو جب تم احسان کا معاملہ کرتے ہو تو ظلم کی راہ سے وہ تم سے پیش آتے ہیں چھوڑ دو ان کو کیا ضرورت ہے ان سے تعلق رہنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فرمایا جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے یعنی بدی کے باوجود نیکی کرتے چلے جائے ظلم کے باوجود احسان کرتے چلے جاؤ گے تو تم ان کے موں میں مٹی ڈال رہے ہو گئے وہ خوبصوہ ہو رہے ہیں جہاں تک بدلے کا تعلق ہے وہ بدلہ تو نیکیوں کی ذریعے ہی اتر گیا مارنے کی بجائے سرکوں میں غزیتنے کی بجائے تم نے تو حسن سلوک ہی ذہن کو مٹی میں ملا رکھا ہے تو اس سال پر قائم رہو لیکن یہ بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے حقوق بعمال کر دیں گے تم خدا کی خاطر ان سے حسن سلوک کر رہے ہیں اور وہ جواب میں ظلم اور نائنصافی سے پیش آ رہے ہیں تو تمہارے حقوق طرف ہوں گے یہ خطرہ ایک تھانا دیکھئے آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر بھی تھی اور اس کا بھی جواب دیا فرمایا خبردار کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں خدا کی قسم اللہ تمہارا مددگار رہے گا ہمیشہ ان کے ظلم اور زیادتیوں کے خلاف اگر تم اس احسان کے سلوک سے باد نہیں ہو کوئی خوف نہیں کیسی کامل تعلیم کیسی پیاری تعلیم اور کیسا کامل رسول کیسی پیاری تعلیم دینے والا رسول اتنا باریک دین مولم دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوا نہ کبھی اقتدہ ہو سکتا آپ دنیا میں بڑے سے بڑے حکیموں کی حکمتیں نکال کر ان پر غور کر کے دیکھیں اچھی پیاری باتیں لوگ بھی کرتے ہیں اوروں نے بھی کی ہیں اتنے ہی گہرائی کلام میں اور ایسی حکمت اور ایسا ربط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے زیادہ آپ کو دنیا میں اس کے برابر بھی آپ کو دنیا میں کہیں اور دکھائی نہیں دے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے ملی ہوئی ایک شاق ہے پس اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جو تُس سے ملے گا اس سے میں ملوں گا اور جو تُس سے تعلق توڑے گا اس سے میں قطع تعلق کروں گا اس سے فرمایا اس مراد ہے رحم سے یعنی گویا کہ یہ ایک تقدیر ہے جسے الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے مگر یہ تقدیر بغیر الفاظ کے جاری ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے تعلق اور اقرباء کے تعلق اتنی اہمیت دی ہے کہ رحم ماں کے پیٹ میں وہ عضو انسانی جہاں بچہ بنتا ہے عربی میں اس کا نام رحم رکھ دیا اور اپنی سب سے زیادہ مخلوق سے تعلق رکھنے والی صفت رحمانیت کا کو بھی لفظ رے ہے میم سے تشکیل دیا یعنی دونوں کا مادہ ایک رکھ دیا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ رحم رحمان سے ملی ہوئی ایک شاق ہے یعنی دونوں ایک ہی مادے سے پوٹنے والی ایک ہی متی سے نکلیں پس خدا نے رحم میں مادر سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو تجھ سے ملے گا اس سے میں تعلق جوڑ لوں گا اور جو تجھ سے تعلق توڑے گا میں بھی اس سے تعلق توڑوں گا کیونکہ رحمان اور رحم کا تعلق اور رشتہ ایسا ہے کہ دونوں ایک ہی مادے سے لکھ لے گا جڑے ہوں ہیں آپس میں ساتھ ساتھ ایک سے تعلق ٹوٹا تو دوسرے بھی ٹوٹ جائے گا اس سے زیادہ بھی دنیا کی کسی مذہب میں اقرباء پروری اور رشتہ داروں کے حقوق کی تعلیم دی جا سکتی ہے یا متصور ہو سکتی ہے یہ حضرت اغدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو اس شان سے اس تفصیل سے تعلیم کا حق ادا فرما رہے ہیں پھر آپ کو افضل رسل کیوں نہ ہم سمجھے ہم جب کہتے ہیں سب نبیوں سے افضل تمام بنی نو انسان سے افضل سید بلد آدم تو محض دعوے تو نہیں آپ کی تعلیم مجبور کر رہی ہے آپ کی صفات مجبور کر رہی ہے آپ کی شخصیت اتنے عظیم ہے اتنے حسین ہے کہ اس کے تصور سے دل بے اختیار اچھلتا ہے جس طرح بچہ ماں کے دودھ کے لئے اچھلتا ہے اور اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم اپنی چھتیوں میں محسوس کرتے ہیں جس طرح بچے کی بھوکی حالت کو دیکھ کر ماں کی چھتیوں میں دودھ اچھلنے لگتا ہے بے اختیاری کی قصے فخر کی باتیں میں خدا کی قسم جب ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں تو ہرگز محس فخر کی وجہ سے نہیں یہ ایک حقیقت کا بیان ہے آپ اسلام کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حزن کا نظارہ تو کر کے دیکھیں کیا ہی سچ فرمایا ہے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آنکھوں سے آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اس زمانے میں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس آنکھ سے کبھی کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے محبت کرتے ہیں تو اس احسان کی وجہ سے بطور خاص محبت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک انتہائی حسین چہرے کو ایسی آنکھوں سے دیکھا جس نے حسن کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا اور نحیت باریکی سے حسن کا مطالعہ کیا جس کے خود عاشق ہوئے اس کا ہمیں عاشق برا دیا چونہتہ حضرت مسیح محمد علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ اگر خواہی دلیلی عاشق اشباش محمد حست برہان محمد کہ محمد کی صفات میں کیا بیان کرو اگر تم کوئی دلیل چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کی صداقت کی تو اس پر عاشق ہو جاؤ کیونکہ حسن کی دلیل اور کوئی نہیں ہوا کرتے حسن خود اپنی دلیل ہوا کرتا ہے اس لئے اگر اسلام کی تعلیم کو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا متعلق کریں آپ کی تعلیم کا متعلق کریں اور گہرائی کی نظر سے آپ کو دیکھیں میں سرسری نظر سے آپ کی تعلیم کو نہ پڑھیں تب آپ کے لئے چارہ نہیں رہے گا مجبور ہو جائیں گے اس ذات اقدس کے عشق میں مبتلا ہونا آپ کی تقدیر بن جائے ہو نہیں سکتا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سچ کی نظر ڈالیں اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کے عاشق نہ ہو جائیں خدا کرے کہ دنیا کی آنکھیں کھلیں اور جلتر ہم دنیا کو اسلام کی سچی تعلیمات سے وہ شناس کرنے کی توفیق پا سکیں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لئے مضمون کا بقیہ عصرہ انشاءاللہ آئندہ سال بیان کرنے اسلام علیکم ورحمت اللہ دعا جانے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں اوہو دعا تو جانے سے پہلے میں تو کل کے آنے کی نیجر سے جانے لگا تھا شکر آپ نے بتا دیا ایسا کھویا ہوا تھا اس مضمون ہے مجھے ہوش نہیں کہ کون سا دن ہے میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی جائیں گے اور کل پھر دوبارہ آ جانا یہاں آپ تو ہوں گے نہیں پھر یہ آنے کا فائدہ کیا اس لئے اب وہ الودائی باتیں کچھ کرنے والی ہیں وہ چند منٹ میں آپ سے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ یہ جلسہ بے خیر و خوبی سر انجام پایا اور معمولی اتنا تکلیفوں کے علاوہ جہاں تک میں نے جائے جائے لیا ہے نہ آنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچی نہ ان کی خدمت کرنے والوں کو کوئی تکلیف پہنچی اور بڑے اچھے پیارے محبت کے محول میں امدگی کے ساتھ انتظامات جاری رہے اس سلسلے میں خدمت کرنے والوں کا حق ہے کہ ہم ان کے لئے دعا کریں خاص طور پر افسر صاحب جلس سالانہ حدایت اللہ صاحب بنگوی کے لئے میں دعا کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جب میں یہاں آیا تھا تو وہ ایسے حال میں تھے دل کی ایسے مریض تھے کہ اونچی آواز سے ان سے بات بھی نہیں کی جاتی تھی دو قدم چلتے تھے تو دھونکنی کی طرح سانس چلنے لگ جاتا تھا اللہ تعالی نے فضل فرمایا ان کے لئے دعاوں کی بھی توفیق ملی دعاوں کی بھی توفیق ملی اور میں نے پھر یہ سمجھا کہ ان سے جتنا کام لیا جائے گا ان سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ سنانچہ ان پر بڑے بوجھ لالے اور یہ نسخہ بہت ہی کارگر ثابت ہوا ہے جون جون کام ان کے سکول زیادہ ہوئے ہیں وہ اور صحت مند اور جوان ہوتے چلے جا رہے ہیں دعا کریں کہ یہ جوانی ان کی قائم رہے دائم رہے اور ہر سال ان کو جلسہ سرانہ یوکے پر مہمانوں کی اسی طرح توجہ اور اندگی اور حسن عمل کے ساتھ خدمت کی توفیق ملتی رہے ان کے ساتھ ٹیمیں ہیں جو بہت ہی امدہ کام کرنے والی ہیں چھوٹے بھی بڑے بھی بچے بھی اس عمل میں میں آپ کو جماعت احمدیہ انگلستان کیلئے دعا کی خصوصیت سے تحریک کرتا ہوں اسلام آباد کو آج جس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں دو مہینے پہلے آپ یہاں آتے تو آپ کو بالکل کوئی اور نقشہ نظر آتا ہے گھاس بڑی ہوئی جنگل پھیلے ہوئے عمارتوں کے اوپر کائیاں جمی ہوئیں اور بہت ہی ناقش حالت تھی جو آپ کے ٹوائلٹس پر آ رہا ہیں ان کے بھی حال برے تھے ایک سال سے بیکار پڑے ہوئے تھے موسموں کے اثرات اور چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے بدھال کر کے رکھ دیا تھا تو گھبرات ہوتی تھی کہ اس جگہ مہمان آئیں گے تو کیسے ٹھہرے گے اللہ تعالیٰ جزا دے افسر سا جلسہ کو خدام الرحملیہ کو انصار اللہ کو خواتین کو اتنی لمبی محنت کے ساتھ مسلسل محنت سے انہوں نے کام کیا ہے کہ جب بھی میں ان پر نظر ڈالتا تھا کام کرتے ہوئے بے اختیار میں ردیل ان کے لئے دعا بن جائے کرتا اتنا پیار آتا تھا ان خدمت کرنے والوں پر یہ دلیل چاہتا تھا بازوں میں بازوں ڈال کر ان کے ساتھ پھرتا رہوں ان کے قریب رہوں ان کو اپنا قرب دوں آپ بھی اسی جذبے سے جس طرح مجھے ان پر پیار آتا رہا ہے پیار کے ساتھ ان کو دعاوں میں یاد رکھیں جماعت انگلستان کی بڑی تربیت ہوئی ہے ان میں بڑے بڑے جوہر دریافت ہوئے ہیں بہتی شاندار خدمت کرنے والے ان میں سے نکلے ہیں جو بظاہر عام ایک بیکار سے وجود کی طور پر پہلے زندگی گزار رہے تھے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے کیسے ہیرے مخفی ہیں اس جماعت میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سیکل ہو رہا ہے ایک مزوری ان کی ہے اس کے لئے بھی دعا کریں ان کی اگلی نسلیں ابھی تک نماز با جماعت میں اس پر ابھی تک ویسی مستعد نہیں ہے اور توجہ دلانی پڑتی ہے فرق پڑھ رہا ہے کافی فرق پڑھ چکا ہے لیکن جیسی میری تمنا ہے میری تمنا کیا؟ جیسا ضروری ہے لازمی ہے اس کے بغیر روحانی زندگی مل ہی نہیں سکتی اس منزل پہ ابھی یہ نہیں پہنچے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی نیکیوں کو دوام مل جائے ان کی جو اس حالت پہ آج ان کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ترقی ہو بعد میں ترزل نہ ہو اس سلسلے میں جب میں غور کیا کرتا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو کون ان کی نگرہ نہیں کرے گا کون ان کی تربیت کرے گا کون ان کا خیال رکھے گا تو بڑا میرے دل میں درد پیدا ہوتا تھا اس پر اللہ تعالی نے مجھے سمجھایا کہ ان کو نماز کی عادت نہ ہو جو شخص عبادت پہ قائم ہو جاتا ہے خدا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کو کوئی مقصان کبھی نہیں پہنچ سکتا کبھی وہ ضائع نہیں ہو سکتا کسی اور مربی کے اس کو ضرورت نہیں رہتا اس کے دل میں خدا کی محبت کا خدا کی عبادت کا ایک ایسا مربی اٹھ کھڑا ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اسے بہتر بار کوئی مربی نہیں ہے اس لیے جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں ایک خاص حکمت اور ایک لمبے غور کے بات کہہ رہا ہوں بعض دل کے تجربات میں سے گزرنے کے بات کہہ رہا ہوں تو اہل انگلستان بھی اپنے لئے دعائیں کریں اور فاقی دنیا کی جماعتیں بھی کیونکہ انہوں نے واقعا انسار ہونے کا بہت حق ادا کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دے روٹی پکانے والے ہیں روٹی پلانٹ بنانے والے ہیں وقار عمل جس طرح اس جماعت میں مختلف کیے ہیں بڑی بڑی جماعت کی عمارتیں اب جو ہمارا ہال ہے لندن کا اس کو جس طرح انہوں نے ٹھیک کیا ہے آپ دیکھتے کس طرح یہ لوگ خدمت کے لیے دور دور سے آتے تھے اپنے خرچ پر اور اچھے بھلے دنیا میں آرام یافتہ تھے لیکن اس کے باوجود خدا کی خاطر تقریفیں اٹھاتے تھے اس کے دل کا بھی وہی حال ہوتا اگر آپ دیکھتے جیسا میرے دل کا حال ہوا کرتا تھا اس لیے آپ ان دعاوں میں میرے ساتھ شامل ہوں دوسری بات میں آنے والوں کی دعا کی تحریک کرنا چاہتا ہوں عجیب قوم ہے جماعت عمدیہ کوئی اور مقصد نہیں آنے کا لیلہ اور لیلہ ہی محبت ہے سب سے زیادہ مشکل کڑی ازمائش جو مجھے مجھ پر جلسہ سرانہ میں پڑتی ہے وہ دوستوں سے ملاقات کی ازمائش ہے جذبات پر کنٹرول رکھنا جبکہ لوگ بے اختیار ہوتے ہوئے بانتے ہوئے گرے لگتے ہیں بڑا مشکل کام ہے اور اختیار اپنے جذبات پر قابو پانا ضروری ہے ورنہ ایسا انسان تربیت نہیں جس حد تک مشکل ممکن ہے بعض دفعہ بے اختیار بھی ہو جاتا ہے انسان لیکن بڑی ازمائش ہے ایسے محبت کرنے والوں سے ملنا جو بڑی دور دراز سے اپنا مال عزیز خرچ کر کے اپنا وقت عزیز خرچ کر کے آئے ہیں کوئی اور مقصد نہیں صرف چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے امام کا جذب دار کریں بڑی عورتیں جنہوں نے تصور بھی نہیں کبھی کیا تھا باہر نکرنے کا پچھلے جمعے میں میں نے ایساستان کی جماعت کو یہ واقعہ سنایا تھا آپ کو بھی سنا دیتا ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض تک وہ جمعے کی کیسٹ نہ پہنچے پچھلے سال آنے والوں میں سے مجھے میرے سامنے ایک شخص نے بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا وہ کہتے ہیں میں بریٹش ایمبیسی میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا اور امیگریشن کا آفیسر ایک بوری تعلیم عورت کے ساتھ انٹریویو لے رہا تھا کا انٹریویو تعلیم بھی معلومی ہوتی تھی کافی معمر عورت تھی سادہ سی وریف سی عورت لگتی تھی جب اس نے بہت سے سوال کیے اور اس کو ویزا دینے لگا تو اچانک اس کو خیال ہے اس سے پوچھوں تو صحیح اس کا کوئی رشتہ دار تو نہیں وہ کہہ رہا تھا اپنے امام کو ملنے جا رہی اس نے کہا بی بی تمہارا کوئی رشتہ دار بھی وہاں ہے اس نے کہا ہاں میرا ایک بیٹا ہے فلان جگہ رہتا ہے تو اسی وقت امیگریشن آفیسر کے کان کھڑے ہوئے اس نے کہا یہ تو بہانہ بنا رہی ہے اپنے بیٹے کے پاس تھیرنے کے لیے اور امیگریشن اور وہاں نیشنیلیٹی لینے کے لیے جا رہی ہوئی یہ بزنی اس کی دل میں پیدا ہوئی وہ نے کہا اچھا پھر یہ کیوں نہیں کہتی امام امام جو کہہ رہی ہے یہ کیوں نہیں کہتی کہ اپنے بیٹے کو ملنے جا رہی ہے اس کا جواب سنیں کہتی دور فٹے وہ دور فٹے وہ اور اس طرح اس کے بے اختیار مو سے دور فٹے مو نکلا ہے کہ اس کی آواز کام پر رہی تھی اس جذبات کی بیٹے کہتی میرا پتر تیس سال نہ ہوتے میں مڑ کے اس پاسے نظر نہیں کتی کتی میرا امام کی عہد میں بے قرار ہو گئی کس بیٹے کی بات کر رہے ہو کس بیٹے کی بات کر رہے ہو تیس سال سے میرا بیٹا ہے میں نے نظر اٹھا کر اس ملک کی طرف نہیں کبھی دیکھا ہاں جب سے میرا امام یہ ہے میں بے قرار ہو گئی اور بے چین ہو گئی اور چین نہیں آتا پس ایسے آنے والے بھی ہیں لِللہی محبت کرنے والے صاف دل صاف گو پاکیزہ وجود کوئی مقصد نہیں آنے کا ایسے بھی آتے ہیں میں ہر سال جانتا ہوں ان کو جو آئے حاضری جلسے کی لگائی واپس چلے گئے مسجد دیکھی واپس چلے گئے یہ پتہ نہیں کیا کہ انگلستان میں لندن میں کوئی اور دیکھنے کی چیز ہے بھی کی نہیں ان کے لئے کوئی اور دیکھنے کی چیز نہیں ایسے ہیں جو آئے اور چھے چھے مہینے یہاں ٹھہرے ہیں لیکن سارا وقت مسجد کے ساتھ چمٹے رہے ہیں اپنے آپ کو وقت رکھا ہے تو جن مہمانوں کی عزت اور تکریم کی آپ کو توفیق ملیے بڑے معزز مہمان ہیں اور آپ کا ان پر احسان کوئی نہیں ہے یہ آپ کی سعادت ہے کہ آپ کو ان کی خدمت کی توفیق خدا تعالی نے عطا فرمائی ہے اس لیے وہ بھی دعاوں کے آپ کی دعاوں کے بھی محتاج ہیں اور ساری دنیا کی ہم سب کی دعاوں کے محتاج ہیں اللہ تعالی خیر و عفیت کے ساتھ ان کو لے کے آیا اللہ تعالی خیر و عفیت کے ساتھ ان کو لے کے آئے یہ خدا تعالی کی رحمتیوں رحمتوں اور برکتوں کی جھولیاں بھر کے یہاں سے لے کے جائیں واپس جائیں تو جو اچھی بات یہاں دیکھی ہیں ان کے تذکرے سارے ملک میں پھیلائیں دوسرے احمدیوں کی ڈھارس کا موجہ بنیں جو محروم رہ گئے ہیں ان کو اچھی سی باتیں سنا کر کچھ تسکین کے سمان ان کے لئے محیع فرمائیں اللہ ان پر ہمیشہ حامی و ناصر ہو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا بھی حامی و ناصر ہو پھر میں ان محروموں کے لئے دعا کی درخواست کرتا ہوں جو تلپ رہے ہیں آ نہیں سکے بڑے بڑے سبر آزما ختم مجھے ملتے ہیں اس مضمون میرا دل تہل جاتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں کیا کرو بڑے دردہ خط جلسہ قریب آ رہا ہوتا ہے اور ان خطوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری بھائی جا رہے ہیں ہماری بہنیں جا رہے ہیں ہمارے ماں جا رہے ہیں ہمارے باپ جا رہے ہیں کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ نہیں ہم نہیں آ سکتے چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی ہیں اچھا ہمیں اپنی تصویر بھی ہوا دیکھ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ان کی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس محبت کا جو حق ہے بدلہ دینے کا مجھے اس بدلہ دینے کی توفیق عطا فرمائے ان کے لئے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ بھی اس میں میری مدد کریں ان مجبوروں اور محروموں اور محجوروں کے لئے بھی دعائیں کریں پھر اپنے مصیبت زدگان بھائیوں کے لئے عصیروں کے لئے وہ جو مقدموں میں محقوظ ہیں وہ جو شہید ہو گئے اور ان کے پسماندگان رہ گئے وہ جن پر پھانسی کے پھندہ لٹکایا گیا ہے ان معصوموں کے اوپر اور بڑے بڑی حمت اور بڑے صبر اور بڑے استقلال سے سارے جماعت کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں اور ساری جماعت کی طرف سے خدا کی رہوں کے دکھ انہوں نے اپنے اوپر سمیٹ لئے ہیں ان سب کے لئے دعائیں کریں اپنے بیواؤں محروموں یتیموں غریبوں کے لئے دعائیں کریں تمام بنی نو انسان کے لئے دعائیں کریں خدا کرے کہ یہ جلسہ صرف ہمارے لئے ہی خیر و برکت کا مجب نہ ہو بلکہ تمام بنی نو انسان کے لئے خیر و برکت کمو جب سا بیتو آئی اگر دعا کنے کمو جب سا بیتو 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 اسلام علیکو رحمت اللہ و برکاتہو موسیقی